اسلام علیکم دوستو جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ اومان کی حکومت نے غیر ملکی افراد کے لیے آوٹ پاس کھول دیے ہوئے ہیں اس آوٹ پاس کے قانون میں کوئی بھی غیر ملکی جس کی ویزوں کے حوالے سے جرمانے یا فیسیں وغیرہ رہتی ہیں وہ لوگ بغیر ادائیگی کے اپنے اپنے ممالک میں واپس جا سکیں گے دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو وہ تمام تفصیلات بتاؤں گا کہ اگر کوئی بھی شخص آوٹ پاس کے حوالے سے اپنے ملک واپس جانا چاہتا ہے تو وہ کیسے اور کس طرح اپنی ریکویسٹ وزارت لیبر میں اپلائی کر سکتا ہے اور کس طرح سے اپنے کاغذات وغیرہ مکمل کر کے اس تمام پروسیجر کو مکمل کر سکتا ہے دوستو پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اومان کی حکومت نے آوٹ پاس کے حوالے سے جو ٹائم دیا ہے وہ پندرہ نومبر سے لے کر 31 دسمبر تک ہے یعنی یہ تقریباً پنتالیس دن کا عرصہ بنتا ہے ان دنوں میں اگر کوئی بھی شخص جرمانے دیے بغیر اپنے ملک واپس جانا چاہتا ہے تو وہ آسانی سے جا سکتا ہے تو دوستو وزارت لیبر کے اعلان کے مطابق غیر ملکی محنت کش جو اپنے وطن واپس جانے کے حتمی طور پر خواہش مند ہیں وہ فیس اور جرمانے کی ادائیگی کے بغیر پندرہ نومبر دوہزار بیس سے 31 دسمبر دوہزار بیس تک اپنے اپنے ممالک واپس جا سکتے ہیں آوٹ پاس پہ جانے والے لوگ www.mot.gov.om پر متعلقہ وطن کے سفارت خانے یا سند کے دفتر کے ذریعے اپنی ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں درخواست ریجسٹریشن مکمل کروانے کے بعد دفتری اوقات کے سات دن کے بعد مسکت ائرپورٹ پر واقعہ وزارت لیبر کی آفش میں اپنی روانگی سے سات گھنٹے قبل رابطہ کریں وزارت لیبر کے دفتر میں جاتے وقت آپ کے پاس واپسی کی کنفرم ٹکٹ اپنے سفر کی دستاویزات پاسپورٹ آوٹ پاس جس کی میاد ختم نہ ہوئی ہو اور پی سی آر ٹیسٹ جو صرف بہتر گھنٹے تک کا کار آمد ہو یعنی اپنے سفارت خانے یا سند کے مرکز سے اپنے آوٹ پاس کی ریجسٹریشن کروانے کے بعد آپ نے اپنی ٹکٹ بک کروانی ہے اور اپنی روانگی سے سات گھنٹے کے اندر اندر وزارت لیبر کے دفتر میں جو مسکت ائرپورٹ پر باقیہ ہے اپنی تمام دستاویزات لے کر وزارت لیبر کے دفتر میں جانا ہوگا دوستو اس سوالے سے اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ لوگ کومیٹس بوکس میں پوچھ سکتے ہیں ویڈیو بنانے کا مقصد آپ لوگوں کی رہنمائی کرنا ہے ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا تاکہ آنے والی انفرمیٹر ویڈیوز بروقت آپ کو مل سکیں اللہ حافظ